بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے آج تیرہ رجب المراجب ہے اور آج کا یہ مبارک دن جس کے نسبت فاتح خیبر دماد رسول شیرِ خدا حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ملودِ کعبہ بھی کہا جاتا ہے تیرہ رجب المراجب کو کعبت اللہ شریف کی اندر آپ کی ولادت ہوئی اسی وجہ سے آپ کو ملودِ کعبہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنتِ اسد بن حاشم سب سے پہلے ایمان لائی اور ہجرت کرنے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب رکھیں مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اپنے ناموں میں سے سب سے زیادہ پسند دیدہ ابو تراب کی کنیت تھی اور آپ اسی سے بکارے جانے سے خوش ہوتے کیونکہ یہ کنیت آپ کو برگائی رسالت سے عطا ہوئی تھی عضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت پیر کے دن فرمایا اور میں منگل کے دن ایمان لیا اسلام لاتے وقت آپ کی عمر دس برس تھی اور نو اور آٹھ بھی کہا گیا ہے حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ عضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیر میں بیچارہ قیم کیا ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بھرگائے رسالت میں حاضر ورارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحاب میں سب کو بھائی بھائی بنا دیا جبکہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہوں کیا عظمت اور شان پائی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بوز نہیں رکھتا عظمت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عظمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا اسے دیکھنا بھی عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں یوں چمکے گا جیسے اہل دنیا کے لیے صوبوں کا ستارہ چمکتا ہے عبدالجعفر بن محمد علیہ وآلہ وسلم اپنے والد سے روایت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ہر ایک آپ کی شان سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسی عظیم شان عطا فرمائے اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی اس سے بڑھ کر عظمت اور شان کیا ہوگی آپ کے ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرمائے کہ اللہ ہم کو ویسی سہلیت عطا فرمائے جیسی تو نے ہدایت یا خلفہ راشدین کو عطا فرمائے آسراہ کرم مجین ہدایت یا خلفہ راشدین کے نام بتاتے کہ یہ سن کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدیدہ ہوگی فرمایا میرے دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوما تھے ان میں سے ہر ایک امام بھی تھا اور شیح الاسلام بھی تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتداد تھے جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ رب تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا جانب قاضی بنا کر دے تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر بیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تو ابھی جوان ہوں نہ تجربہ کار ہوں جو معاملات تہہ کرنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمر بیج دے یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر خات مارا پھر فرمایا الہی اس کے قلب کو روشن فرما دے اس کی زبان کو تأثیر عطا فرما دے قسم ہے اس خدا کی جس کے حکم سے بیچوں سے درخت پیدا ہوتے ہیں کہ اس دعا کے بعد سے پھر مجھے کسی مقدمے کے فیصلے میں دشواری نہیں ہوئی بغیر کسی شک و شبہ کے ہر مقدمے میں میں نے درست فیصلہ دیا آپ کے دور خلافت میں دو ارتوں کے ماں بین جگڑا ہوا دونوں کا دعوازہ کے لڑکا میرا ہے بیٹا پیدا ہوا ہر ایک کا دعوازہ یہ ہے کہ میرا ہے معاملہ اتنا بڑا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں عورتیں الگ الگ برتن میں اپنے بچے کے لیے دودھ لے کر رہے ہیں ایک کا دودھ ہلکا نکلا دوسری کا بھاری نکلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عورت کا دودھ بھاری ہے اسے لڑکا دے دیا جائے لوگوں نے اس افسار کیا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں برطری عطا فرمائی ہے ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا طاقت اور قوت کا چرچہ سن کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیرِ خدا اور ایسی قوت ان کو عطا ہوئی کہ خیبر کا دروازہ جسے اسی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین اٹھا نہ سکے اکیلِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ملاقات اور زیارت کے شوق میں کوفہ پہنچ گیا جب کوفہ پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا وہ کوفہ کی جامعہ مسجد پہنچا کیا دیکھا کہ لوگ افطار کر رہے ہیں اچانک اس کی نگاہ کونے میں ایک بزرگ پڑھ پڑی جو سوکی روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے کافی کوشش کرتے سوکی روٹی چبانے کی مگر چبا نہ سکتے اس شخص کو ریم آیا اور ارادہ کیا کہ نمازِ مغرب کے بعد لنگر خانے میں جا کر تازہ روٹیاں لا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کر دوں گا نمازِ مغرب پڑھ کر وہ شخص لنگر خانے میں پہنچا روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ لنگر خانے کے نازم نے اسے پکر لیا کہ تُو روٹیاں چُرا کے کہاں لے جا رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میں تو کوفہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا تھا اور پورا خال بیان کیا لنگر خانے کا نازم پوچھنے لگا جن بزرگ کو تم نے دیکھا تھا ان کا حلیہ کیا تھا حلیہ سن کر وہ نازم کہنے لگا ارے وہی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن سے ملنے تم یہاں آئے ہو وہ شخص حیران ہو کر سوچنے لگا کہ میں نے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قوت کے بڑے چرچے سنے ہیں مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سے سوکی روٹی نہیں چُبائی جا رہی یہ سوچتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر پوچھنے لگا آپ نے تو خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا مگر تھوڑی دیر قبل آپ سے روٹی نہیں چُبائی جا رہی تھی یہ کیا معاملہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جس وقت میں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی مجھ پر اتنی بارشیں ہو رہی تھی کہ اگر خیبر کے دروازے کے جگہ کو کاف کے پہاڑ بھی ہوتے تو اسے بھی اٹھا لیتا اور یہ میری ذاتی قوت ہے کہ سوک کی روٹی بھی چُبائی نہیں جاتے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب حالت استغراق میں ہوتے ہیں اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی ایسی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اس وقت ان کی روحانی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے ہیں ہما وقت ان کا ذکر کرتے ہیں اور جب بھی جو کچھ مانگتے یا مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیارے محبوب انہیں اتا فرماتے تھے حدیث مبارکہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حند جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ مجھے اتا فرماتے ہیں اور اگر خموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویتک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادیوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکایت کی تو سرورے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ رشاد فرمایا پس میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سونا اے لوگو علی کی شکایت نہ کرو اللہ کی قسم وہ اپنی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے امام خسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کے دوران فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی جہاد میں روانہ کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور الٹی جاننا مدد مکائل علیہ السلام ہوتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو جیت کر واپس آ جاتے تھے جہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبرائیل اور مکائل علیہ السلام رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی امداد سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو جیت لیتے تھے حضرت ایلی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے معبوب نے فرمایا دو آدمی بڑے بدباخت ہیں ایک قوم سمود کا حمیر جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنے کی کونچیں کار ڈالی تھی اور اے علی دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تنوار مار کر دھڑی کو تر کر دے گا یعنی تیرا جو قاتل ہوگا حضرت ایلی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور شان جو اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرماتے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنا بھائی بنایا اور آپ سے بے خد مخبت فرماتے آپ فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی جس کا میں مددگار اس کا علی بھی مددگار ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو تمام صحابہ کا اسی طرح دبو اترام اور مخبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کے صدقے میں سب کی بگڑی بنائے سب کی مشکلیں آسان فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ